آج سے تقریباً تین دن پہلے میں نے انجیکشن دیا تھا ادھر انجیکشن کا نام تھا آئی میگو اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ لوگ انجانے میں اپنی ہی کیٹس کو مار دالتے ہیں شاید آپ لوگ کو یہ بات سننے میں بڑی حیرانی ہو اور یہ بڑی عجیب لگ رہی ہو کہ کوئی بندہ کیوں اپنی کیٹ کو مانا چاہے گا بے شک انجانے میں ہی کیوں مانا چاہے گا تو اس کے پر آج بات کریں گے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی دکھاؤں گا کچھ چیزوں کے بارے بھی بتاؤں گا جس سے آپ لوگ کی بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے اور اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو شیئر کیا گے تو بہت سائے لوگوں کی کیٹسی زندگی بچ سکتی ہے ایسے تو ویڈیو چھوٹی سی ہے میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ میند کرتا ہوں بہت اچھا کانٹینٹ لانے کوشش کرتا ہوں تو ویڈیو کو بھی اسے لائک کر دیں گے ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ جا کے ایک ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں جیسا کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈوکٹر سے جہاں تک میرا خیال ہے وہ ایک بڑے جانوروالا ڈوکٹر ہوگا جس کو ہم ڈنگر ڈوکٹر بھی کہتے ہیں دیہاتو گیڑا میں ہوتے ہیں اس سے ایک انجیکشن لیا حفاظتی انجیکشن لیا اور اس نے میں ہنڈر پرسن کہہ سکتا ہوں کہ اس نے جو بڑے جانوروں کو ٹیکہ لگاتے ہیں حفاظتی ٹیکہ وہ اس نے انجیکشن دیا اور اس بھائی نے خود سے اس کو انجیکشن کر دیا اس کے بعد کیٹ کیونکہ وہ زہر تھا کیٹ کے لیے بہت ہیوی ڈوز تھی تو اس کی وجہ سے کیٹ کو رییکشن ہوا اور کیٹ اسی ٹائم پیرلائز ہو گئی اور کیٹ کی جو نہ اس نے کھانا چھوڑ دیا ہر چیز اس کی لائک اپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ڈن لو گئی تھی اور مرنے قریب تھی اب میرے خیال سے بھائی نے بتایا تو تھا کہ کچھ بہتر ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ویڈا دکھانے کا مقصد کسی کی دل نظاری نہیں ہے میری کوششی ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے سیکھیں اور جو دوسری پروگلم ہے جو میں نے سب سے ایکسپیئرینس کی ہے جو جت کی وجہ سے لوگ کی بلیاں مرتی ہیں وہ ہے فلیس کے لیے ایک سر کیا کرتے ہیں لوگ کے میڈیکل سٹور پر چلے جاتے ہیں یا کسی پھنے گھا سے پوچھ لیتے ہیں یا پھر کسی ایسی جاہل ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ آگے سے بڑے جانوروں کو جو چچر ویڈا ہوتے ہیں اس کے لیے جو پاودر آتا ہے جو کہ بہت زہریلا پاودر ہوتا ہے اس میں سیگو بناتا ہے اور بہت سارے پاودر آتے ہیں وہ ریکومنٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی وہ کیٹ کو لگاتے ہیں کیٹ لکھ کرتی ہے اسی ٹائم کیٹ کو ریاکشن ہوتا ہے اور سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے پیرلائز ہویا تھی یہ کیٹ اس کے اندر بھی اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائے جائے تو نائنٹی پرسن چانسز ہوتا ہے کہ وہ مر جاتی ہے اور اکثر میں نے دیکھا کہ وہ مر جاتی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سے کیسز آ رہے ہیں اور یہاں پہ میں کچھ سکرین شورٹ لگانا چاہوں گا میں ان کا نام نہیں دکھاؤں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ سمجھ نہیں آرہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ ان کی کیٹ کو فلیز تھی جویں تھی کسی ڈاکٹر نے یا خود سے انہوں نے میڈیکل سٹور پر جا کے یہ پاورڈر لیا اور پاورڈر لگانے کے بعد اسی ٹائم کیٹ کو رییکشن ہو گیا تو میں جو یہ سب باتیں بتا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی بلیوں کو اگر کوئی پرابلم ہے لائک کچھ لوگ دہات سے ہیں یا کچھ لوگ ایسی سیٹی سے ہیں جہاں میں ویکسینیشن نہیں ملتی تو آپ لوگ نہ کروائیں اللہ کے حوالے سے چھوڑ دیں اگر آپ لوگ کو بہت زیادہ شوک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ دوسری سیٹی میں جا کے کروائیں آپ لوگ کی بلیوں کو فلیز ہے جھویں ہیں سکن پرابلم ہے کوئی ایسا ایشو ہے تو جلد بازی نہ کریں اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو کہ بڑے جانور کو ڈاکٹر ہے اور جن کے شہروں میں آس پاس ویٹ ہے ان کو تو لازمی ویٹ کے پاس جانا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی آج کل پاکستان کے اندر بہت ساری پیٹ شوک ہیں آل لائن میں جو خود بھی کام کرتا ہوں میں پرڈریکٹس سیل کرتا ہوں تو میں پاکستان کے کونے کونے تک ہماری پرڈریکٹس جاتی ہیں جیسا بھی گاؤں ہوں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی پیٹ شوک والا جو ہے وہ چیز نہ پنچا سکے جو اوٹھینٹک چیز ہے وہ ویٹ سے پوچھ کے آپ لوگ لگائیں اپنے کیٹ کو تاکہ آپ لوگ کی کیٹ کو نقصان نہ ہو اور جہاں تک بات ہے فلیس کی جوہوں کی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پر پروپر ویڈیو بناو تو میں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میں اوٹھینٹک چیزیں آپ لوگ کو اس کے اندر بتاؤں گا اور یوز کرنے کا طریقہ ہی بتا دوں گا آپ لوگ کو اور یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑی کیر کریں کوئی جلد بازی نہ کیا کریں اگر ویکسنیشن نہیں ویلیبل تو نہ کروائیں اگر سپری نہیں ویلیبل فلیس کا تو نہ کریں کوئی پروپرم نہیں ہے ویٹ کر لیں اور یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں میں آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور مجھے بتائیں اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیو زور چاہیے جس میں آپ لوگ کو سکھا کن چیزوں کے بارے میں تو کمینٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا ملتے ہیں ایک سویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ